بڑی خبر آ رہی ہے بتا دے سوطروں کے حوالے سے اس وقت کی بہت بڑی خبر کنوز سے امیدوار بدل سکتے ہیں سماجوادی پارٹی کنوز سے اکھلیش رادو چناوی میدان میں اتر سکتے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے پہلے یہ تھا کہ تیج پرطاپ یادو کے نام کا اعلان کر دیا گیا اب یہ چرچہ چل رہی ہے کہ اکھلیش رادو کنوز سے چناوی میدان میں اتر سکتے ہیں یہ لگاتار سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا 24 کرن میں اکھلیش یادو دوری بنا کر رکھیں گے اب یہ خبر مل رہی ہے کہ کنوز کے رڑ سے وہ چناوی میدان میں اتر سکتے ہیں ایسا ہو رہا ہے کیا سب یہ پارٹی کا راشتی ہے پارٹی راشتی یادک جی کے اپنے نرنے ہیں جو بھی نرنے ہوگا اچھا ہی ہوگا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب سب پرثم بار ماننے اکھلیش یادب جی کنوز سے سانسد بن کر گئے کنوز ان کی پریئے لوگ سوا چھیت رہے ہیں وہ وہاں آبی سکتے ہیں اور پروار سے لڑا بھی سکتے ہیں دوسرا میرا اتنا کہنا ہے کہ میں تو نبیدان یہ کرنا چاہتا ہوں دیس میں سبھی دھرم اور جاتی اور سمان اور سمدھان لاغوں جس طرح پردان منتری جی پالیا منٹ کے اندر کہتے ہیں چار سو پار اور دیس کا ایک بھی پکچکہ نیتا انہوں نے بینا ای ڈی سی بی آئی کے چھوڑا نہیں ہو جیل نہیں ڈالا ہو پھر مجھے یہ بتائیے اسوک چالک سجے کا تمام مہاراشت کے پور مکمنتری سے لے کر جو آدرس گھوٹالا کے ای ڈی اور سی بی آئی کا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ بتائیے سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے جو ادھر سے یواؤں کی طرف سے بھی سوال کیا گیا اور جو سوال ان کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب کی بار چار سو پار جا رہے ہیں تو پھر اچانک سے ہندو مسلمان کی بات کہاں سے آنے لگی اچانک سے مانگر سوتر والی بات کہاں سے آ گئی اچانک سے یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یہ بہت سنکھیا کا دھن لے کر اس کو سنکھیکوں میں بات دیں گے یہ ساری بات کہاں سے آ گئی یہ بات راہول گاندی جی کے statement سے آئی راہول گاندی جی نے اپنے statement میں یہ کہا کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو سب کی سمپتھی کا ہم سنگھیان لیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سمپتھی کو سنگھیان لے کر کے ہم اور لوگوں میں باتنگے تو اس طرح کی راجنیتی چلتی رہتی ہے راہول گاندی نے جب اسٹیٹمنٹ دیا پردان منطل جی نے اسٹیٹمنٹ کو پکڑ لیا اور انہوں نے اس بات کو ٹھیک طریق سے ایکسپننگے انہوں نے کہا کہ یہ دھن لے کر کے رونگیاں کو دے دیں گے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں کو دے دیں گے ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ رونگیاں کو دے دیں گے یہ بات کہی اور دوسری بات ایک بچے نے شکشہ کی بات کہی میں اس پر آپ سے بھی جواب لوں گا لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کن روج میں اکھلیش آدو چناؤی میدان میں اتر سکتے ہیں ابھی تیج برطاب وہاں سے چناؤی میدان میں اترے تھے لڑائی تب آپ کے لیے آسان تھی یا اکھلیش کے اتر جانے کے بعد اور چناؤی پون ہو جائے گی دیکھئے کوئی چناؤی نہیں ہے اس سمیں یہ بخلاہٹ ہے ان کی ابھی ان سے تینی ہو پارا کہ کون سا پرتیاکشی کہاں سے چناؤ لڑے گا دو چرنوں کا چناؤ لگ بک سماپت ہو چکا دوسرے چرنوں کا ہونے والا ہے تیسرے کا بھی ہو جائے گا ابھی پرتیاکشی تین نہیں ہے تو جس کا ابھی یودکی لڑائی ہے ہتیار بھی تیار نہیں ہے وہ کیا چناؤ لڑیں گے آپ یہ مان کے چلیے ان لوگوں نے ہر سویکار کر لیے ابھی تک یہ تینی کر پا رہے گی انہوں چناؤ کہاں سے لڑنا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چار سو پار جا رہے ہیں تو پھر ہندو مسلمان کیوں کر رہے ہیں منگل سوتر کی بات کی کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو رہا بلکل بھی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس دیش کے پردھان منتری سب آسو کروڑ ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کی بات کر رہے ہیں اور ایک سکنڈ سوال پوچھ رہے ہیں دیکھئے آدھرانی پردھان منتری جگہ نیتوات میں دیش کی آنٹری کو بہاری سیمائے پورڑھ سا سرکشت ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 2014 سے پہلے جگہ جگہ ریلوی اسٹیشن پر بس اسٹیشن پر ایناؤنسمنٹ ہوتے تھے کہ فلاں بستو کو مچ ہوئی ہے اس میں بم ہو سکتا ہے یہ پورانی باتیں ہو گئیں پتھر باجی سیماؤں پر کشمیر کے اندر ہوتی تھی تین سو ستر ہٹنے کے بعد پتھر باجی بند ہو گئی